آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سائن بابا سنسطان آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا سڑک کے دوسری طرف دراصل اندر جا کر آپ کو ویڈیو گرافی فوٹو گرافی کرنے کی پوری طرح منہ ہی ہوتی ہے اس لیے ہم آپ کو سائن بابا سنسطان شلڈی کے باہر سے ہی سارے نجارے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کا 668 اپیسوڈ شلڈی بہت ایک ایسا نام ہے جو شاید ہی جس سے کوئی انیوگ ہو ہر آدمی شلڈی کو بہتر طریقے سے جانتا ہے پہچانتا ہے شلڈی کے سائن بابا سامنے دکھائی دے رہے ہوں گے دراصل انہیں شلڈی کا فقیر بھی کہا جاتا ہے آپ نے بہت سارے سیریل دیکھے ہوں گے اس میں فقیر کے نام سے ہی انہیں سمبودت کیا جاتا رہا ہے شلڈی لگ بگ پانچ چھے دشکوں سے بہت لائم لائٹ میں آ چکا ہے دراصل شلڈی میں جو مول بات ہے وہ سائن بابا کے چمتکار ہیں سائن بابا کے چمتکاروں سے سب ہی روبرو ہوں گے پرچت ہوں گے یہ سائن بابا کے سنسطان شلڈی کا یہ ہم آپ کو نجارہ یہاں پر دکھا رہے ہیں شلڈی میں لگ بگ پانچ چھے دشک پہلے شلڈی کے سائن بابا منوچ کمار کے دوارہ ایک چلچتر بنایا گیا تھا شلڈی کے سائن بابا اس کے بعد سائن بابا کی خیاتی بڑھنا چار آرمب ہوئی اور اسی بیچ امر اکبر اینٹھونی ایک چلچتر آیا ہمیتہاب بچن وینوت خنہ رشی کپور کے دوارہ ابنائی کیا گیا تھا اور رشی کپور کے دوارہ شلڈی والے سائن بابا ایک گانہ ان پر فلم آیا گیا تھا اس کے بعد مانو شلڈی کی خیاتی دور دور تک فیل گئی آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کا چھے سو ارسٹ بائے گیا دراصل آج ہم یہاں پہنچے اور ہم نے جب یہاں دیکھا کہ شلڈی کے فقیر کے اگر آپ کو درشن کرنے ہیں تو بہت سارا پیسہ آپ کو چکانا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرتی میں اگر آپ دو لوگ شامل ہو رہے ہیں پتی پتنی شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو آٹھ سو روپے خرچ کرنے ہوں گے آٹھ سو روپے سے آپ کی جیب ڈھیلی ہوگی وی آئی پی درشن یا الگ سے درشن کے نام پر شلڈی کے فقیر سائن بابا کے مندر میں آٹھ سو روپے چار سو روپے ایک ویقتی کو دھینا ہوتا ہے جو اکدم نشلک تھا اس کے پہلے کافی لگ بگ ایک دشک پہلے تک سب کچھ نشلک ہوا کرتا تھا پر اب ویوسائی کرن آرمب ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم آپ کو دوسرا یہ دکھاتے ہیں اگر آپ کو درشن کرنے ہیں اگر آپ کو لائن میں لگ کر درشن نہیں کرنے تو پرتی ویقتی دو سو روپے آپ کو ادا کرنے ہوں گے یہ جو نئی ویوسطہ لاغو کی گئی ہے شلڈی کے اس فقیر کے درشن کے لیے گریب گربے جب جاتے ہیں اور اگر آپ کے پریوار میں دس لوگ ہیں یا چھے لوگ ہیں تو آپ کو بارہ سو روپے سے آپ کی جیب ڈھیلی کر دی جائے گی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ پورا نجارہ سائن بابا سنسطان ٹرسٹ شلڈی اس کے آن لائن آپ ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو پہلے سے یہاں پر آپ بھوکنگ کرا سکتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کی ویوسطہیں یہاں پر ایسی ویوسطہیں سنچالت ہو رہی ہیں یہ یہاں پر سائن بابا سنسطان کے دوارہ جب ستر اسی کے دشک میں لوگ جائے کرتے تھے تو بلکل نشول کا کھانا ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد پندرہ پیسے بیس پیسے ہسی پیسے ایک روپے وہ پانچ روپے تک کا کھانا جہاں پر پانچ روپے کی رسید کٹا کر آپ کھانا کھا سکتے تھے اور لوگ بہت سارے لوگوں کو وہاں گھوم رہے بیکاریوں کو کوپن بھی دے دیا کرتے تھے آج آپ دیکھیں گے تو پچاس روپے کی ایک تھالی وہاں ملتی ہے پچاس روپے میں بوفے سٹائل میں آپ بیٹھ جائیے کھانا رکھا ہوا آپ لے لیجئے اور اس کے بعد آپ کو جو بھی بوجن چاہیے ہو وہ آپ کو ملتا جائے گا پتہ نہیں یہاں کافی لوگوں کا یہ کہنا تھا لوگوں کے بیچ میں جو چل چائیں چل رہی تھی کہ سائی بابا کے نام پر اب سنسان کے ساتھ ہی انیک لوگوں کے دورہ یہاں کیا جا رہا ہے یہ پرساد آلہ ہے سائی بابا کا پرساد آلہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سائی بابا کے پرساد آلہ میں سپس طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دان اگر کرنا ہے تو پندرہ ہجار اور دس ہجار پانچ ہجار الگ الگ راشیاں آپ کو دان کے لیے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو بوجن کچھ کمفرٹ کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے تو آپ کو وہاں پچاس روپے کی رسید کٹانی ہوگی یہ جو پرثمتل آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پرثمتل پر بیٹھ کر کھانے کی الگ سے پرتک سے آپ جیسے ہوتل میں بیٹھتے ہیں چار یا پانچ لوگوں کے لیے چھے لوگوں کے لیے ٹیبل اور پرسی لگی ہوئی ہے جبکہ پرساد آلہ میں اگر آپ پہلے گئے ہوں یا اس کے پہلے کبھی آپ نے یہاں پرساد آلہ میں پرساد گرہن کیا ہو تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پرساد ملتا تھا وہ ایک لائن میں ایک کتار میں سو سو پچاس پچاس لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ایک ساتھ کھایا کرتے تھے بوجن گرہن کیا کرتے تھے پرساد گرہن کیا کرتے تھے اب شردی کے فقیر کے ہاں آپ کو اگر جانا ہے جلدی آپ کو درشن کرنے تو آپ کو جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں سائی بابان سنسطھان کی ویب سائٹ پر بھی آپ جائیں گے یا آپ سویم اگر وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ ویوستائیں وہاں پر ملیں گی دراصل یہ کہا جا سکتا ہے سنسطھان کے دورہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جو بھی ویوستائیں ہو رہی ہیں ان ویوستائوں کو سوچارو روپ سے سنچالت کرنے کے لیے شلک لگانا آوشک پر یہاں جو دان آتا ہے وہ دان جریے بھی اس دان سے ان ویوستائوں کو سوچارو روپ سے سنچالت کیا جا سکتا ہے جس طرح پٹ پرتی میں ستھ سائیں بابا کا سیوہ سنسطھان ہے اس سنسطھان کے دورہ وہاں اگر آپ جائیں گے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لگ بک ڈھائی تین ہزار گاؤں میں ان کے دورہ پانی کی ویوستہ وہاں پر کی گئی ہے یہ جو کچھ بھی دان کی راشی آتی ہے اس طرح کی باتیں بھی فضاء میں ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائیں بابا ستھ سائیں بابا سیوہ سنسطھان کے دورہ سنچالت اسپتال میں نشلک علاج کیا جاتا ہے لوگ جاتے ہیں وہاں علاج کرانے پر جتنی آمدنی شلڈی میں سائیں بابا سنسطھان کی ہوگی اس کے دورہ چیریٹیبل یا جنتہ کے ہتارتھ کیا کیا جا رہا ہے یہ شاید ہی کوئی اس بارے میں جانتا ہو ایک بہترین اسپتال یہاں کھولا جا سکتا ہے اور سائیں بابا کے جتنے بھکت ہیں ان میں سے بہت سارے بھکت سیوہ نیبرتی کے اوپرانت یہاں اپنی اپنی سیوائیں دے سکتے ہیں بشرتے سنسطھان یہاں پر اس طرح سے کوئی یوجنا بنائے یوجنا بنا کر لے کر آئے آپ دیکھ رہے ہیں سمچاری ایجنسی اپنے انڈیا کی سائیں نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کا 668 وی اپیسوڈ شیلڈی ہم آپ کو لے کر آئے اگر آپ شیلڈی جانا چاہتے ہیں تو شیلڈی میں سب سے نکٹ تم ہوائی اڈڈا ناسک مانا جا سکتا ہے اور اس کے اترکت ریل گاڑی اگر آپ بائی فرین جانا چاہتے ہیں ریل گاڑی کے جریعے جانا چاہتے ہیں تو آپ سیدھے شیلڈی میں ہی اتر سکتے ہیں شیلڈی تک ریل گاڑیا آرمب ہو چکے ہیں بس یا ٹیکسی کے جریعے بھی آپ سیدھے شیلڈی پہنچ سکتے ہیں شیلڈی اگر آپ جاتے ہیں تو شیلڈی کے قریب ناسک بہت ایک اچھی جگہ ہے دارمک جگہ ہے جہاں آپ گوم سکتے ہیں پہلے جو لوگ شیلڈی ریل کے جریعے جائے کرتے تھے انہیں منمال اترنا ہوتا تھا یا کوپر گاؤں سے شیلڈی سے لگ بک 11 12 کلومیٹر دور کوپر گاؤں کوپر گاؤں میں بھی ریل رکھا کرتی تھی ٹرین رکھا کرتی تھی پر بہت کم ہی ٹرین کوپر گاؤں جائے کرتی تھی اس لیے منمال میں سبھی اپنے ٹرین سے اتر کر سڑک مارک سے شیلڈی جائے کرتے تھے اب منمال میں بھی یہاں جانے والے شدھلوں کی پھیر منمال میں اترنا کم ہو گئی اس لیے منمال میں اب ویسا ریل بی سٹیشن کا سوروپ ویسا نہیں رہ گیا جیسے کچھ سالوں پہلے تک تھا آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنس ایف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کا 668 اپیسوڈ اس اپیسوڈ کے مادیم سے ہم شریف سائی بابا سیو سن ستان شلڈی سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ گریب گربوں چونکہ جب بھی سائی بابا کا نام آتا ہے تو بیوستھائیں سنچالت ہو رہی ہوں وہ گریب گربوں کے لیے پوری شلک رکھی جانی چاہیے اس طرح سے اگر الگ شلک لگا کر الگ طریقے سے اگر آپ شلک کے جریے درشن کرائیں گے شلک کے جریے پوجا کرائیں گے تو یہ نشط طور پر کہیں نہ کہیں اچت تو قطع سنسطان شلڈی کا جو مندر مندر کے باہر کا ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں شلڈی کے ٹھیک باہر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شلڈی ایک پاون بھومی مانا جاتا ہے شلڈی کو اور شلڈی میں شد دالوں کا تاتا باروں مہنے لگا رہتا ہے اور رات میں بھی یہاں دن جیسی چہل پہل ہی دکھائی دیتی ہے سمہ چار ایجنسی اف اگر آپ کو سمہ ایجنسی 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 موسیقی موسیقی